میں نے تیری جان رکھا دینی ہے اتار یہ چوڑیا اتار چوڑیا چھوڑ اتار دینی ہے کہ نہیں کیا ادھم مچایا ہوا ہے گھر میں انسانوں کی طرح سے رہنے کی تمیز نہیں ہے کیا نبی جان تمیز سکھانی ہے نا تو اس کو سکھا ہے اس بلو باندری کو جس نے انی ڈالی ہوئے پورے کار میں اوہو شہانہ کیا ہو گیا یہ آدھی رات کو کون سا کٹا کھول لیا ہے آپ کے کھلے وے کٹے باندریوں میں جمشید صاحب اس بلو باندری کو بولے اتارے یہ چوڑیاں میرے سوہاگ کی چوڑیاں شہانہ تمہارا سوہاگ چوڑیوں میں کہاں سے آ گیا کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو تو ہائے بی جان آپ کی یہ جو بچاری ہے نا یہ نہ مہرم مردوں سے رمضان المبارک کے با برکت مہینے کے اندر نا توفے لیتی پھرتی ہے نے اسے کسی خونٹے سے ماندے نہیں تو میرے ہاتان زائے ہو جانا اس نے خب شہانہ بابی کھل cœur اور اپنے اہتر سے بلوں کہ چوڑیاں نہیں پہنیں جلال بھائی آپ تو چک رہے نا ہائے کیوں کیوں جلال پائی جن چک رہے اپنی چہتی سے کہیں کہ یہ چھوڑیاں فوراں اتار دے مرنہ میں نے ٹوکا لے کر آنا اور اس کا بازو ہی واٹ کے رہاں ادھر سٹھ دینا باد میں اکڑاتے رہنا پلاسٹک سبجنیاں بس کر دیں آپ لوگ اتنی رات کو بھی آپ لوگ کو چین نہیں ہے ہائے اللہ میں یہ جو تیرا باہ پہ نا اس کا ہار تیسرے چوتھے دنہ عشق آشکی کا ٹکن کھل جاتا ہے اس کے کالے بالوں پہ نا جانا اندر سے چٹھا سارا سفین ہے بجائی یہ کہ اللہ اللہ کرے باندریوں کو چوڑیا لے کر دیتا پھر رہا ہے اببا صحیح کہہ رہی ہے ماں آپ بھی یہ وحید مراد برنا باتس کرے باس پاگل تو نہیں ہو گئے ایسی الزام نگا رہی تمہاری ماں مجھ پہ الزام میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا آپ کو یہ ونگا چڑھاتے ہوئے اے پتر پھر تو تجھ سے بھی بڑا بغیرت کوئی نہیں اس دنیا میں ایک قدی لاش وہاں ہی پہ گراہ دے نہیں تھی بعد میں پولچ کو ہم خود ہی مٹھا دے لیتے یہ لاشیں اپنے اپنے کمرے میں جا کے گراہ ہو اے زراسی بات کا بدھنگڑ بنا رکھا ہے گھر نہ ہوا پاگل خانہ ہو گیا اب برلو تم چلو میرے ساتھ چلاؤ یہ دنیا اس کو سمجھاؤ تم زانم مبارک کا اطرام کرے شاباش بابی ایسے ہی رکھو کہ من کو غیرت مند لگے شاباش سارے بغیرت جمع ہو گئے اس کے لئے موجود bow down thank god ج collecting وہ کام کام تو لیکن وہ سے زیاد ا tents اور یہ ہے پہلی پر اس که از ہوتا recognize اے numžشن اور بانیے ان ماأ ایک سامدر اداس ابائے کونی اداس اداس نہیں اور مجھے کوئی پر بھی ایک ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے بہنہ جان نکال دوں گا ہماری یار ارسل تم اس کی پرابلم ملک کرو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کی ایک کال زیادہ ہمارے ہیں پرابلم کیا تھنے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے شیشے میں اپنی شکل دیکھو چیہاں ابھی بھی کہہ رہے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں نہیں ہے کب سے اتنی الدیار ماننا شروع کرتی ہے جیہا ارسل میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن جھوٹے الزامات برداشت نہیں کر سکتی جو تمہاری ممی جی مجھ پر لگا رہی ہے اس سے بڑے الزامات فیز کر چکے ہیں لیکن ارسل مجھ سے اب نہیں ہوتا برداشت کیوں نہیں ہری تمہیں یہ آرہی ہے بات سمجھ تو سمجھاو نا جیہا سمجھاو کیوں تمہارے لئے ڈیووز دے دو مجھے موسیقی